اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ربیہ تاہر حاشمی ہے اور میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر گائنکولیجسٹ کنسلٹنٹ اور او بی جیر ان وائن ہوں میں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپس ریٹکس ان گائنی میں ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے جو پاکستان کی ایک ہائیس ڈگری ہے میرا ایکسپیریان گزشتہ پندرہ سالوں سے زیادہ کا ہے جو میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں کرنٹلی میں الفا کلینک میں کام کر رہی ہوں یہاں پہ ہمارے پاس الفا کلینک is a poly کلینک with a maternity home یہاں پہ ہمارے پاس رننگ OPD ہے ہمارے پاس delivery room ہے وارڈ ہے اور اس کے علاوہ پیشنٹ کی آسانی کے لیے فارمیسی اور لیبارٹری کی سرویسز موجود ہیں آج ہم بات کریں گے کہ when to go to hospital in labor یعنی کہ labor pains میں hospital کب جایا جائے اچھا بیسے تو یہ topic جب میں نے مجھے یہ topic دیا گیا اور اس کے بارے میں بولنے کو کہا گیا تو میں نے سوچا یہ تو بہت easy topic ہے لیکن نہیں when I got to know and think more about it تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی یا بہت لیٹ hospital جاتے ہیں جب labor میں ہوں کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ labor کو identify کرنا ان کے لیے difficult ہوتا ہے شاید ان کی اتنی counseling نہیں ہوتی یا گھر میں شاید اتنی یا پہلا بچہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے experience نہیں ہوتا یا پھر ان کے antenatal visits جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں یا اتنی اچھی جگہ پہ نہیں ہوتے کہ وہ اتنے counseled ہوں کے ان کا labor کب start ہوا تو ہم یہ آج اس چیز کو clear کریں گے کہ ہم term کس کو کہہ رہے ہیں اور کب hospital جانا ہے آپ نے hospital term تو ہماری 37 weeks سے 42 weeks تک ہے 37 weeks سے 42 weeks میں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو contractions آ رہی ہیں وہ regular ہے لیکن like every 10 minutes یا every 15 minutes بھی ہے لیکن our regular leader رہی ہیں this is the onset of labor secondly آپ کا water bag rupture ہو جائے اور پانی leak کر جائے آپ کو لگے جی کچھ پشاپ کی طرح سے پانی پڑ گیا ہے ٹھیک ہے thirdly ہو سکتے آپ کو PV spotting یا bleeding شروع ہو جائے جس کو ہم early pregnancy میں mucus plug کو release ہونے کی وجہ سے show کہتے ہیں یا پھر یہ یہ چیزیں تو ہوں گے جو labor کو define کر رہے ہیں contractions کا regular ہونا پانی پڑ جانا spotting ہو جانا اور 37 weeks completed ہو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ وہ time ہے جب آپ کو hospital جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے 9th month کے start میں ہی false labor بھی شروع ہو جاتی ہے تو اس کو identify کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہر false labor میں اگر آپ hospital جائیں گے ایک تو آپ کا anxiety level بڑے گا اور وہاں کا جو موجود عملہ ہے اس کا بھی اگر آپ بار بار جائیں گے تو وہ نہ کسی کسی time پہ آپ کو admit کریں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ anxiety کی وجہ سے ہی جو آپ کی ایک normal delivery اور labor ہونا تھا آپ کی AS دولانی چاہیے آپ کے لئے نسل کی انسل کیتہیں گے تو اس میں یہ ہے کہ فالس لبر کو identify کرنا بڑا ضروری ہے فالس لبر اس میں آپ کی پینس تو ہوں گے کانتریکشنس پین فول ہوں گے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پانی نہیں پڑا ہوگا ابھی آپ کا مقص بلگ ریلیس نہیں ہوا ہوگا اور ابھی آپ کا ٹائم بھی شاید آپ کیپس پورا نہ ہوں چھا جی اب یہ ہے کہ ہسپتال کب جانا چاہیے when before 37 weeks before 37 weeks بھی یہی symptoms ہوں آپ کو یا پھر آپ کو ایک چیز ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں کہ بچے کی حرکت کام ہونی شروع جائے like روٹین میں جو حرکت ہو رہی تھی جو آپ کو دس بارہ گھنٹے میں دس بارہ دفعہ بچہ کی کر رہا تھا اور حرکت کر رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب بہت کام ہو گیا ایسا نہیں تھا ایک تو یہ ریزن بن جاتا ہے ہسپتال جانے کا جس میں آپ کو جانا چاہیے دوسرا پھر لیبر کا کوئی بھی سائن ہو لیکن 37 weeks سے پہلے ہو اس کو ہم کہیں گے یہ پری ٹرم لیبر ہے اس صورت میں بھی آپ کو ضرور جانا چاہیے تاکہ پری ٹرم لیبر کو روکا جا سکے بچے کو انٹینیٹل کورٹیکو سٹیرویڈز آپ کو دیے جا سکے تاکہ بچے کی لنگ مچوریٹی ہو سکے اور جس حد تک اس کو 37 weeks سے قریب کیا جا سکتے ہیں وہ کیا جائے تیسرا چیز یہ کہ اگر آپ کو پانی پڑ جائے اور پانی جیسا نہ ہو بلکہ وہ گرین یا یلو گلر کا ہو تو بھی یہ تھوڑا سا تشویش ناک ہے تو آپ نے ہسپٹل چلے جانا ہے لیکن ادھر وائز یہ بھی یہ ذہن میں رکھی ہے کہ بچہ جو ہے وہ دو سے تین گھنٹے سوتا بھی ہے بچے نے بھی آرام کرنا ہے آپ نے صرف ایک یا دو گھنٹے کی حرکت نہیں دیکھنی آپ نے اپنے ویکنگ ٹائم میں 6 آرز یا 12 آرز آپ اپنی حرکت دیکھیں بچے کی اگر وہ آپ کو مناسب لگ رہی ہے تو nothing to worry about اچھا موو کرنے والا بچے کا مطلب یہ ہے کہ he is well oxygenated اس کو اپنی بلڈ سپلائے oxygen ہر چیز اس کو اچھی مل رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا پرائمیز میں جیسے پہلے بچے کی دفعہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم ان کی میبرین سویپننگ کریں ہم ان کو 37 سے لے کے 40-41 تک لے جائیں تاکہ جو ان کے بچے دانی کا موہ ہے جس کو ہم cervix کہتے ہیں جس نے آہستہ آہستہ نرم ہونا ہے اور کھلنا ہے وہ آہستہ آہستہ لیبر کے لیے تیار ہو جائیں پھر ہم 36 ویک سے آن ورڈز جو ویزٹ کرتے ہیں اس میں بھی ہم پیشنٹ کو کانسل کرتے ہیں about labor pains کہ labor pains کیسی ہوں گی کتنے duration کی ہو سکتے ہیں اس کی آسانی کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں labor pains کو کم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آج کل یوز ہو رہی ہیں hypnosis ہے ایکیو پنکچر ہے لیکن آج کل جو بولڈ سٹینڈرڈ ہے وہ epidural analgesia ہے ہم اس کے بارے میں کانسل کرتے ہیں اس کے ساتھ بڑی میٹس جو ہیں وہ associated ہیں کہ یہ کہ ایک دفعہ کمر میں ٹیکہ لگ جائے تو شاید ساری زندگی کمر کا درد جاتا نہیں ہے اور زیادہ تر یہ ہمیت ہوتی ہے جو پیشنٹس جس کے لیے ورئیڈ ہوتے ہیں کہ ہم کمر میں ٹیکہ نہیں لگوانا چاہتے ہیں لیکن on the other hand ہم نے یہ دیکھا ہے کیونکہ پرائیمیز میں لیبر کا کیوں کے ڈیوریشن تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو اگر آپ ان کو adequate analgesia نہ دیں تو کئی دفعہ دے انڈ اپ ہیونگ سیزیرین سیکشن کیوں کیونکہ وہ انڈ تک اتنے اگزاست ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں پلیز ہمیں بس اس میں سے نکالیں ہم ہمارا آپریشن کر دیں تو undue آپریشن کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرنے ہیں کیوں نہیں کرنے اس لئے کیونکہ سیکشن کر دینا تو بہت احسان ہے لیکن اس کے بعد کی complications کو بھوکتنا اور جو عورت ہے جس کا سیکشن ہو رہا ہے اس کی future life جو ہے وہ بڑی depend کرتی ہے کیونکہ آج کل ہمارے پاس سیزیرین کی وجہ سے سیزیرین ایکٹوپک پرگننسی جڑا ہوا پلسینٹا جس کو پلسینٹا ایکریٹا کہتے ہیں لو لائنگ پلسینٹا جس کو پلسینٹا پریویا کہتے ہیں یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہیں کیونکہ ہم نے اپنا سیزیرین سیکشن ریٹ بہت بڑھا دیا ہے تو اگر ہم مریض کو یا مدھر ٹو بی کو کلائنٹ کو اچھے سے کاؤنسل کریں with the partner, with the husband, with the birthing attendant اور ان کے ساتھ ایک birthing attendant ضرور ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی لیبر ہے یہ لیبر پینس کے یہ ارلی سائنس ہیں یہ وہ سائنس ہیں جن پہ آپ نے پریشانی ہونا گھر میں رہنا ہے اور یہ وہ سائنس ہیں جن پہ اب آپ نے hospital آ جانا ہے یہ ایجوکیشن دینا میرا خیال ہے being a healthcare professional ہم سب کی primary responsibility ہے and this is the message کہ آپ لیبر میں کاب آئیں thank you so much